سکرو آئینٹ سابہ ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس سیکٹر آف آسرکل کیا ہوتا ہے تو ایکғھا کہ میں نے اسے کر سیکٹر آف و آ LIVE ہے ہمارے پاس ایک آرک میں نے اس کو مشاہد �ا کیا ہوا ہے یہ اہا ہمارے پاس ایک آرک ہے ہمارے پاس سیکٹر آف و آ سیکٹر آف و آ سیکٹر آف و wenig اگر میں اس آرک ہمارے پاس آرک کن ایک واہول اس کے سیکٹر آف وائنٹ اگر میں اس سینکٹر کیا ہوں اور میں اس آرک سے ایک اگر آ فاک یہ лож قدمط سے ایک ریگل سیکٹر آف و주� fui пальم پا واہول جو آرکètres سیکٹر آف اسرکل ہوگا تو اب یہ دیکھیں اس کے وینٹ ہمارے پاس ہم نے دو ریگر سیکمنٹ بنا لیا اس پوائنٹ کو میں نام دے لیا تھا ہوں ہمارے پاس اوار پوائنٹ اوہ بی اوہ اے ہمارے پاس جو ریجن بنا ہے اوہ سوری سیکمنٹ بنے ان کے جو انہوں ہمارے پاس ان کے جو انٹیریر ہمارے پاس جو ریجن ہے وہ بیسیکل Ost کیا کہ لحے گا سیکٹر آف دا سرکل تو اس کو اس کو میں لکھنا چاہوں گا تو میں کیسے لکھوں گا کہ میرے پاس O A B ٹھیک ہے یا O B A کہ لوگ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے تو اس کو دیکھیں میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ ہمارے پاس O A B is a sector of this سرگر تو یہ دیکھیں اس کو میں اور بھی بڑھا سکتا ہوں اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو جو شرگر کی ریجن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے بیسکلی سارے کا سارا ہمارے پاس سیکٹر آفا سرکل ہے ٹھیک ہے یہ اب ہمارے پاس اتنا بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے سیمی سرکل سے گریٹر آرک ہو جائے گی تو اس سیمی سرکل سے ہمارے پاس یہ گریٹر ریجن ہو جائے گا ٹھیک ہے صرف اتنا ریجن لے لیں اگر ہمارے پاس سیمی سرکل والا تو اب ہمارے پاس ہاف سرکل کا ریجن آ جائے گا یعنی ہاف سیکٹر آ جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس اس قوم کم یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس قوائنٹس اسی طریقے سے اس قوائنٹس اگر میں بات کر لوں کہ ہمارے پاس جو ہے سیگمنٹ آف آس سرکل کیا ہوتا ہے تو بیسیکلی اب دیکھئے ہم نے دو پوائنٹ لے رکھے ہیں ٹھیک ہے نا اے اور بی ٹھیک ہے اب میں ایک سیگمنٹ جوائن کر لیتا ہوں اب یہ سیگمنٹ ہمارے پاس کیا کلائے گا ہمارے پاس ایک کوٹ کلائے گی جو کہ ہمارے پاس ایسا سیگمنٹ جس کے دونوں اینڈ پوائنٹ ہمارے پاس سرکل سے تیچ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اے اور بی دونوں پوائنٹ اس پہ تیچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے اس قوائنٹس یہ جو میں نے ایک سرکل تھا ٹھیک ہے اس کے میں نے دو پوائنٹ لے گئے اور میں نے ان دونوں کو جوائن کر لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا کلائے گی ایک کوٹ کلائے گی ہمارے پاس سیگمینٹ جس کے دونوں انڈ پوائنگ ہمارے پاس سرکل سے چچ کر رہے تو ہمارے پاس کورٹ کھلاتی اب یہ دیکھیں اس پوائنگ پر اور اس پوائنگ پر اس نے ہمئے کیا کرائے یہ سرکل کو دو عیسوں میں باٹھ جائے تو اب اپس چiders کیا کھلائے گا اس کا سےگمنٹ کھلائے گا اب ہمارے پاس سیکٹر وہ ہمارے پاس آرے پاس اس کے میڈ پوائنٹ سے خامسٹہ یہ کہ Liber� ہے ترچ کر رہے ہمارے پاس سریم جو کوٹ ہم جوائن کریں گے اور وہ پھر ہمارے پاس دو حصے بنا دیتی ہے اور اب ہمارے پاس جو یہ والا حصہ ہے ٹھیک ہے اس کو میں کسی اور کلر سے شیل کر دیتا ہوں تو اب یہ دیکھیں اس کو ہمارے پاس جو دو حصوں کے اندر یہ ہمارے پاس جو ایک سرکل تا بڑھ چکا ہے یعنی جوائے ہو چکا ہے اب ہم کیا کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ ایک سیگمنٹ بن گیا ہے ٹھیک ہے نا تو اب ہمارے پاس یہ ایک یہ سیگمنٹ بن گیا ہے ٹھیک ہے اور اب ہمارے پاس جو ہے ایک یہ والا سیگمنٹ بن گیا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس کیسے بنا ہے ایک ہم نے کوک گروہ کری تو اس سے ہمارے پاس ایک سرکل کے اندر ظاہر ہے وہ سرکل دو اسوں میں گواہ گی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو اے بی جو ریزہ نے ہمارے پاس اس کا جو میرک پوائنٹ کے سکوائنٹ میں آپ لوگوں کو یہاں شو بھی کروا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو میٹ پوائنگ ہے وہ یہ والا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا میٹ پوائنگ ہے یلو کلر سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے نا کچھ اس طریقے سے تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو کوٹ ہے اس کے میٹ پوائنگ سے پاس نہیں کر رہی اب ہمارے پاس یہ اوپر آل ہے جو اگر ہم اس کو آر کہیں گے ہمارے پاس کون سی بن دی ایک سیمی سلکر سے لیز بن دی ٹھیک ہے یعنی مائنر آرک تو اب اس کو ہمارے پاس یہ جو ریجن بنائے ہمارے پاس کون سی اگر اس کو ایزا آرک سمجھے تو ہم کیا کہیں گے یہ ہمارے پاس مائنر آرک میں بنائے اور یہ اب یہ والا جو آپ کو براؤن کلر میں نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس مائنر آرک کے ریجن میں بنائے تو ہم کیا کہیں گے یہ والا جو ریجن ہوگا ہمارے پاس کیا کلائے گا میں ادھر لک بھی دیتا ہوں ہمارے پاس اس کو دوسرے کلر سے ہم شیٹ کر لیتی ریجن تھی جی منر آرک کے جو ہمارے پاس جو حصے میں ہمارے پاس بنایا ہے وہ ہمارے پاس سمی سے معنی سے چھوٹی ہیں جو ریجن بنیا ہے اس کو مینر ٹھیک میں ٹھیک ہیں تو یہ آپ کو شنیا آ hirep , براون کلر میں یہ ہمارے پاس کون سا سیگمٹ کلاے بات سمجھ میں آگئی ہوگی اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے اگلے ٹھوپک پر